مجھے امام نوکر نہیں چاہیے مجھے میری قوم کے لئے سید چاہیے سادات چاہیے یا تو آپ چور ہیں یا آپ امامدار ہیں اگر آپ چور ہیں تو آپ کے لئے شوٹ کٹ پلیوے ہیں لیکن عزت کے راستے بند ہیں آپ ملی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ڈرامے بازی کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ واقعی فکر بند ہیں آپ میں انقلاب نہیں آئے گا تو پھر قوم میں کیسے انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا تو تعمیر ملت ہوگی ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے دوسرے کسی سے نہیں ہے میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لئے ہمارے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر ہماری لڑائی کسی اور سے نہیں ہے ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے ہم کہاں کھڑے ہیں جو قوم جذبات پر فیصلے کرے گی ریالیٹی کو اگنور کرے گی وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی اور سنیے یہ دنیا نہیں ہے یہ آپ کا دین ہے یہ آپ کی آخرت ہے یہ آپ کی موت ہے یہ خدا کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ہے یہ آپ کے لئے مجھے امام نوکر نہیں چاہیے مجھے میری قوم کے لئے سید چاہیے سادات چاہیے جو قوم کی سیادت کریں قیادت کریں امام نماز کا امام نہیں ہے قوم کا اور ملت کا قائد ہے سید القوم ہے اب سید قوم کو خادم بننا پڑے گا تو سید قوم ہوگا اس نے امامت تو کر لی سیادت چھوڑ دی سیادت چھوڑ دی تو قیادت بھی گئی اور امامت بھی نوکری ہو گئی ضرورت ہے انقلاب کے اور انقلاب آتا ہے افراد سے افراد کو تیار کرتے ہیں قائدین اور قائد نکل کے آتے ہیں ملت میں سے یہ تو بہت قیمتی آدمی ہے یہ آپ کو فری میں مل گئے ایک مہینے کبھی اس لاکھ روپے ان کو یہ چارج کریں تو سستہ ہیں پھر بھی سستہ ہیں کیونکہ جو اسپریٹ یہ پیدا کر سکتے ہیں بشر تے کے ریسیور ہو کوئی آدمی چھلنی لے کے آئے گا تو بتاؤ اس میں روح حفظہ کیسے ٹکے گا پندر روح حفظہ بانٹ رہا ہے آپ چھلنی لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا رہے کیا ملے گا آپ کو آپ کے پاس برطن ہونا چاہیے جتنا بڑا برطن ہوگا اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے فیصلے ہمارے پاس ہماری ملت کے پاس ایموشنز پہ ہوتے ہیں ریالیٹی پہ نہیں حقائق کے اوپر نہیں ہوتے بلکہ جذبات پر جو قوم جذبات پر فیصلے کرے گی ریالیٹی کو اگنور کر کے وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی جذبات ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں غم اور خوشی نفرت اور محبت مایوسی اور ولولا جوش یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں فیصلہ جو ریالیٹی کی بنیاد پر کیا جائے حقائق کی بنیاد پر کیا جائے اس کے لئے آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹیجی بنانی ہی پڑے گی میں اپنے سب ساتھیوں تو پوچھتا ہوں مجھے یہ بتا دو کہ رات میں کتنی مرتبہ آنکھ کھلی بیچینی کی وجہ سے اگر آنکھ نہیں کھل لہی ہے بیچینی کی وجہ سے اور نین نہیں بھاگ جاتی ہے دو بجے تین بجے کسی کسی دن کم سے کم روزانہ نہ سہی تو پھر دیکھنا چاہیے کہ آپ ملی حمدردی کا اظہار کرتے ہیں ڈرامے بازی کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ واقعی فکر مند ہے اپنے آپ کو آزمانے کا تولنے کا طریقہ ہے نا تول لیجئے کہاں کھڑے آپ نہیں کھڑے ہیں تو وہاں کھڑا ہونا ہے اس کھڑے ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو منٹلی پریپیر کرنا ہے تیار کرنا ہے تیار کر لیا تو راستہ منزل مشکلیں سب آسا ہو جائیں آپ کو یہ بلڈنگ بنانی ہے اوپر سے کیسے بنائیں گے آپ کو نیچے سے بنانی پڑے گی نا کام کہاں سے ہوگا نیچے سے ہوگا نیچہ کون ہے سب سے نیچے شروعات کہاں سے کریں گے آپ گاؤں سے محلے سے اپنے گاؤں سے کرنا پڑے گا یا اپنے گاؤں کے پڑوس کے گاؤں سے کرنا پڑے گا اگر آپ محلے کے رہنے والے تو بھی آپ کو گاؤں میں جانا پڑے گا یا محلے میں پڑوس کے محلے سے کرنا پڑے گا آپ کا محلہ نہیں صدرے گا آپ کا گاؤں نہیں صدرے گا تو ملک کے مسلمان کیسے صدرے گا کوئی راستہ شورٹ کٹ نہیں ہے انفرادی زندگی میں بھی کوئی راستہ شورٹ کٹ نہیں ہے کبھی یاد رکھیے گا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے یا تو آپ چور ہیں یا آپ ایماندار ہیں اگر آپ چور ہیں تو آپ کے لئے شورٹ کٹ کھلے ہوئے ہیں لیکن عزت کے راستے بند ہیں یا آپ ایماندار ہیں تو آپ کے لئے کوئی شورٹ کٹ نہیں آپ کو ہمیشہ لمبہ راستہ چلے اچھا اگر ہم مسلمان نہ ہوتے خدا نہ خواستہ پھر بھی ہم کو کامیاب ہونا ہوتا ظاہری زندگی میں دنیا میں تو کیا کوئی راستہ شورٹ کٹ کا ہے دنیا کے لئے دنیا داروں کے لئے دنیا والوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے کسی کے لیے شورٹ کٹ نہیں ہے اور جو شورٹ کٹ مارتا ہے وہ چور ہوتا ہے آپ اپنے دل کو ٹھیک کر لیجی دل ٹھیک ہوگا منور زمان صاحب سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور یہ اپرچنٹی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ ان کے جیسے لوگ مل جائیں انہوں نے آپ لوگوں کی اور ملت کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنی طرف سے پیشکش کریں اور اویلیبل ہو گئے موسم ماحول آرام راہت گھر بچے سسٹم سب چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آکھے بیٹھ ناقدروں کو تو چیزیں ملا نہیں کرتی ہیں آپ کو قدر کرنی پڑے گی قدر کریں گے تو فائدہ اٹھا لیں گے نہیں قدر کریں گے تو فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اچھا ناقدروں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نہیں مہر رکھ دی ہے قدردان لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ تو بہانے ہزار ہیں مجھے نزلہ ہو گیا مجھے زکام ہو گیا مجھے بخار ہو گیا جی نہیں ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے دوسرے کسی سے نہیں ہے میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے ہمارے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر ہماری لڑائی کسی اور سے نہیں ہے ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے ہم کہاں کھڑے ہیں آپ بھی آئے تو اپوائنمنٹ مانگ کے آئے بنا آپ کو خود سے ملاقات کے لیے اپوائنمنٹ چاہیے خود سے ملاقات کا سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی ذکر کر رہا ہو بس اسی وقت ملیں گے ہم آپ سے ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو کہہ دیجئے کہ تم سے اب میں نہیں ملے کہہ سکتے ہیں جن لوگوں کی یہ انشاءاللہ لمبی ہو گئی ان کو زندگی کا مزہ آ جائے تکلیف میں مزہ ہے آرام میں مزہ نہیں آرام میں بہت مزہ ہے لیکن تکلیف میں اس سے زیادہ مزہ ہے بولنے میں بہت مزہ ہے لیکن خاموش رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے کھانے میں بہت مزہ ہے لیکن بھوکے رہنے میں اس سے اور زیادہ مزہ ہے یہ فور لین ہائی وے ہیں کتنا تیز دوڑ سکو گے یہ تمہارا کام ہوگا ڈیپینڈ کرے گا تمہارے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں یا آپ زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لے کر کیا آنے ہیں آپ میں انقلاب نہیں آئے گا تو پھر قوم میں کیسے انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا تو تعمیر ملت ہوگی اور سنیے یہ دنیا نہیں ہے یہ آپ کا دین ہے یہ آپ کی آخرت ہے یہ آپ کی موت ہے یہ خدا کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ہے یہ آپ کے لئے یہ دنیا نہیں ہے یہ جو آپ انگلیش سیکھ رہے ہیں یہ زبان سیکھ رہے ہیں آپ کو تربیت کے کوشش کری جا رہی ہے یہ آخرت ہی کے لئے دنیا کے لئے کچھ نہیں البتہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بدلے میں عزت ضرور عطا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے بشرتے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ شاہد نے کہا کاروان کو منزلوں کا انتظار ہے کاروان کو منزلوں کا انتظار ہے میں کہتا ہوں منزلوں کو کاروان کا انتظار ہے اللہ ہم یہ انتظار میں بیٹھے ہیں ان کا دروازہ بند نہیں ہے کھلا با ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے تب ہی تو فرمایا کہ تم ایک قدم چلو گے تو میں دس قدم چلوں گا تم ایک قدم چلو گے تو میں دس قدم چلوں گا آپ کو ایک قدم چلنا ہے بس پھر تو وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیں گے ہم ان کے شکر گزار ہیں بہت احسان مند ہوں ذاتی طور پر بہت احسان مند ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں آگے بھی آپ لوگوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے آگے بہانے کے راستے اور آدمی کو جج مت کیا کرو کبھی کسی آدمی کو ججمنٹل مت بنو ججمنٹل سمجھتے ہیں نا آدمیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا مثلا کوئی کہے گا یہ تو فوٹو بنانے کے چکر میں رہتے ہیں ہاں ہاں بنانے دیجئے آپ ان کو اس لئے کہ ان کو لاکھوں لوگوں تک پہنچنا آپ ان کو ان کا کام کرنے دیجئے آپ جج مت کیجئے آپ یہ مسلم جئے کہ یہ دنیا کے دکھاوے کے لئے کرتے ہیں آپ تو ان کے بارے میں وہی رائے رکھئے جو آپ اپنے بارے میں رکھنا چاہتے ہیں دوسروں کو دیکھنا بند کر دیجئے اپنے آپ کو دیکھیں جو چیز آپ دوسروں میں تلاشتے ہیں وہ اپنے میں تلاشیے اور جو اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیجئے بدل دیجئے اپنے آپ کو جگہ بدل لیجئے آپ ان کی جگہ پہ آ جائیے اور ان کو اپنی جگہ پہ رکھ دیجئے اس معاملے جہاں ججمنٹل پوری قوم میری ججمنٹ کرنے لئے انہوں نے یہ کہا تو اچھا اس لیے کہا ہوگا انہوں نے یہ کیا تو اچھا اس لیے کیا ہوگا نو آپ نہیں جانتے علمیہ جانتا ہے آپ علمیہ بن رہے ہیں بن سکتا ہے کوئی پھر کیسے جج کر سکتے ہیں آنکھ سے دیکھ کر بھی جج نہیں کیا جا سکتا ہے کئی مرتبہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو جاتی ہے کیونکہ دل کا معاملہ تو اللہ ہی کہاتے ہیں بس